سر سر میری جان ہے تو چناہ میرا میرا دل اس لیے کہ اس دل کو چلانے کے لیے اور جان کو چلانے کے لیے مجھ سے زیادہ ذمہ داری آپ کی اور اس چناہ میری یا اس ریاست کا ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو غریب ہو امیر ہو دیہات میں رہنے والا ہو قسمے میں رہنے والا ہو شہر میں رہنے والا ہو میرے لیے سب برابر اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور ہمیں اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مشراس کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے بیچ میں کوئی بڑھوارا نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی تفرق نہیں کرنا چاہیے ہم نے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اس لیے جب میری پارٹی کا سوال آتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ یہاں اس پارٹی میں کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا کوئی ذات بات نہیں ہوگی جو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے آج میں ہوں لمبی دوسری تک تکریر نہیں کرنے والا ہوں کہ اس نے کیا کیا میں نے کیا کیا میں آج کچھ پوائنٹس آپ کو بتانے والا کیونکہ یہ کنونشن ہے پبلک میٹنگ نہیں اس لیے جتنی بھی دید آپ یہاں موجود ہیں میرے ساتھ دل اور دماغ سے تب تک میرے ساتھ رہیے کوئی دکاندار یہ نہ سوچوے کہ اگر میں دکان پہ ہوتا تو کتنا نقصان ہوں گی بیچا ہوتا ادھر دیان نہیں رکھ کوئی ہمارے چودری بھائی منجا دیگال نہیں سوچے بکرواز بھائی بکریان دیگال نہیں سوچے کسان بھائی ابھی خیتی کی نہیں سوچے کیونکہ ابھی چار الیکشن اگلی چھ مہینے میں ہونے والے ہیں پالی بڑھ کا الیکشن اسمبلی کا الیکشن پھر نگر پالے کام کا ملسپلتی کا ڈان ایڈیا کا پھر بی ڈی سی ڈی ڈی سی تو یہ لگتار سر پینچوں سر پینچوں کا تو سر پینچوں اور پینچوں سے لے کر پارلے بڑھتا کالیکشن ہونے والے تو اس کا مطلب ہے سب کا کہانہ اور اس انتہان سے ہر کوئی جڑا ہوا اگر پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اسمبلی ٹھیک نہیں ہوگی اسمبلی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پنچائی ٹھیک نہیں ہوں گی پنچائی ٹھیک نہیں ہوں گی تو کالپریشن ٹھیک نہیں ہوں گی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو سر پینچ ٹھیک نہیں ہوگا سر پینچ نہیں ٹھیک ہوگا تو پینچ کا ایلکشن نہیں ہوں اس لیے یہ ہر ووٹر کو چھے کے چھے یا ساتھ کے ساتھ ایلکشنوں میں پوری محنت پوری لگن سے تن من دھن سے کام کرنا ہوگا ایک بہت بڑا سیاسی امتحان آپ سب کے سامنے آزادی کے بعد شاید اتنا لمبا وقفہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا جبکہ ایسا رضی انتخابات نہیں ہوئی ہوئی اس دوران کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہوئی لیکن عام طور پر جو عوام ہیں جو عریب ہیں اس کا سب سے زیادہ نفسان ہماری جمہوریت میں افسروں کے لیے الیک کام تائم کیا ہے جوزیوں کے لیے اور لیڈرز کے لیے اور ایم ایلے کے لیے لیکن ابھی گزشتہ چھ سات 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 سے ایم ایلے کے بعد جنتے آفسر کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتے میں جان گیا اور وہ کھا دھا دھرا دھائی سال مجھے حکومت کرنے کا موقع ملا اس ریاست میں میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ریاست کا کوئی بھی علاقہ چاہے کشمیر وادی کا ہو صوبہ جمعوں کا ہو چاہے وہ مسلم علاقہ ہو چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کے رہنے والا علاقہ ہو یا مکس پاپولیشن کا دور دراز گاؤں میں رہنے والے علاقے ہو شہروں میں بسنے والے لوگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف کی کوئی ریاست کا علاقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سڑک نہیں ملی کسی کو کم ملی ہوگی کسی کو زیادہ ملی ہوگی لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سڑک ہماری گاؤں کو ہماری علاقے کو ہماری تحصیل کو ہمارے بلاک کونے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماؤزہ کے بغیر میری سرکار پہلی تھی اور آخری تھی جس میں زمین کا ماؤزہ ملا اس کے بعد آئے تک نہیں گئے کوئی علاقہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پرائیمری سکول نہیں ملا کوئی علاقہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے میڈل سکول نہیں ملا کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہائی سکول نہیں ملا کوئی تحصیل یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے کالیج نہیں ملا سب ریاست کے علاقہ اور کوئی علاقہ کوئی تحصیل بلاک نہیں کر سکتی کہ اس کو پرائیمری ہیل سینٹر نہیں ملا یا سب سینٹر نہیں ملا یا سب دسٹک نہیں ملا یا دسٹک نہیں ملا جمبو اور سننگر والے شہر یہ نہیں کہہ سکتے دونوں کو آٹھ آٹھ ہسٹال دیئے دونوں شہروں کو دونوں شہروں کو میں نے سپر سپس نٹی ہسٹال دیئے یہ کہہ سکتا ہوں میں آج کہ ریاست کی پچتر سال کی عمر میں جتنے سکول دھائی سال میں بنے ہیں ستر سال میں نہیں بنے جتنی سڑکیں دھائی سال میں بنی ہیں ستر سال میں نہیں بنی جتنی سکولوں کی مرمت دھائی سال میں ہوئی ہے ستر سال میں نہیں ہوئی جتنے ہندوستان کا ہیلتھ میسٹر ہو کر جتنے میڈیکل کالیج میں نے جمہو کشمیر کو دیئے ستر سال میں نہیں سبھی زون کے ڈسٹک کے اہدہ داران سبھی بلاد پریزنڈ سائی پان سبھی پنچائد کے مہمبران سبھی ڈی ڈی سی بی ڈی سی کے سدر سائی پان مہمبران ان دونوں ڈسٹکوں کے آئے ہوئے میرے سب کمیٹیوں کے اہدہ داران سائی رہے ہیں مجھے نہائیتی خوشی ہے کہ آئی دھوپ ہے اور اس سے بڑی خوشی ہے کہ جتنے لوگ کو بلایا اس سے دس گنا زیادہ لوگ آئے بدقسمتی سے گزشتہ دو مہنوں سے ہمارا چنام اہلی کا دورہ دو بار منتری ہوا ایک تو ہم نے دسمبر میں پانچ دن کا دورہ بنایا تھا لیکن اس وقت گوگل نے ہم کو دھوکا دیا اس نے بتایا کہ بارشے ہوں گی برف ہوگی تو ہم نے پروگرام کینسل کیا اور اتنا اتنی دھوپ تھی کہ بعد میں ہم پشتاتے رہے پھر ہم نے ابھی گشتوار زلے کا جنوری میں انیس بیس اکیس بائیس توری چوبیس جنوری کا گشتوار زلے کی تین کانشونسی کا پروگرام بنایا لیکن دو دن پہلے کینسل کرنا پڑا لیکن اس دن دفعہ گوگل ٹھیک نکلا کہ واقعی بارش اور برباری ہو تیسری دفعہ روزو سے رمضان سے پہلے ہمارے پاس اب کوئی بھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ ایک تاریخ سے لے کر اور دس تاریخ تر میرے کشمیر وادی کے تمام پروگرام لگے ہیں جمو اور جمو سے سیدھے یہاں پہنچا اور پھر واپس جمو جانا ہے پھر کشمیر جانا ہے پروگرام شروع ہوں گے وہاں تو انہوں نے کہا کہ چھے کانشونسی کے جو ہمارے عہدداران ہیں زلے کے بلوکوں کے اور پچائتوں کے کم سے کم ان کی ایک روزہ کنونشن کرے ہم نے اندازہ لگایا تھا کنونشن میں زیادہ زیادہ ہزار بارہ سو لوگ ہوں گے تو اندر ہم کرے گی لیکن صبح سے فون آ رہے تھے میں راستے میں تھا کہ نہیں اس سے کئی گناہ زیادہ تیزر تیداد میں لوگ آئے گا میں نے جاویز صاحب سے اور گتو صاحب سے بات کی اور سوری صاحب کا بھی فونٹ بھی یہی تھا کہ میں اندر نہیں کر پائیں گے باہر کر رہا ہوں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ باہر بھی جگہ نہیں ہے اتنی تو گزارہ کرنا ہے میں آج اپنے گھر کے لوگوں سے بات کرنے آ رہا ہوں جمہو کشمیر ریاست میری جان پورے دیش میں پنتالیس ساتھ رہنے کے بعد میں اپنی ریاست اپنے ریاست کے لوگوں کو بھول نہیں پایا چاہے یہاں امیر لوگ نہیں ہیں زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں لیکن یہاں کی گربہ جہلت بے کاری بے روزگاری ہمارے پہڑوں پہ رہنے والے گجر بکروال بھائی ہماری بہنے ہمارے دور دراز ان علاقوں میں پہڑوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہماری مائیں بہنے بہو بیٹیا جو گھر میں بچوں کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے تین وقت کا کھانا کھانے کے باوجود بھی کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے ان کے پاس سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں پوری نید کر گھر والے دیں کر میں نے سرکار میں کیا ہج ہوس ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کشمیر میں یادری نواز امرنات یادریم کے لیے ہمارے ہم دو بھائیوں کے لیے پر پر شفٹ میں بڑے ایک دین مہنے میں ایک آٹھ مہنے میں کشمیر کی اسمبلی گیارہ مہنے میں مری ہستال سڑکے شکول چھے چھے مہنے میں مری پر پر شفٹ کیا سمجھ رہے ہو کیا وقت چوبیس گھنٹے برابر کام اس سے کیا فائدے ہوتے تھے ایک تو تین گناہ مزدوروں کو مزدوری ملتی تھے یہی وجہ کہ میرے دھائے سال میں ریاست کا ایک مزدور بھی ریاست سے باہر مزدوری کرنے کے لیے نہیں جاتا آج ہماری ریاست میں آدھی آبادی آدھی مزدور کی آبادی نمبر سے لے کر مارچ تک یہاں جمع کشمیر چھوڑ کر اپنے بار بچوں کو چھوڑ کر اندوستان کے دوسری سموں میں جاتی ہے مزدوری ڈھوننے کے لیے میرے وقت میں اندوستان کے دوسرے سموں سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے پچھلے سال تو صرف نوجوانی نوجوان اس دریعہ کا شکار ہو گئے اس کے لیے میں جب چیف منسل تھا تو میں نے چھوٹی گاڑیوں کا آرڈر دیا بی سیٹر صرف چلاوائلی میری حکومت بننے کے بعد وہ گاڑی آئیں ان کا بندر بانٹ کر دیا سب میں بانٹ دیا چلاوائلی کو نہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں جہاں ساو ساو سیٹ کی گاڑی چل سکتی وہاں بھی بانٹ دیا کیوں چناوائلی اور وہاں ایکسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں چناوائلی میں ایکسٹنٹ ہوتے ہیں اللہ کرے کہ وہاں ایکسٹنٹ نہ ہو اس لیے کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا علاقہ کتنا وسیع ہے کتنا پچھڑا ہوا کتنی مسیبتیں جیسے میں نے کہا جہوں میں برسات ہوتی ہے لیکن برف نہیں ہوئی کشمیر میں برف ہوتی ہے لیکن برسات نہیں ہوئی چناوائلی اکیلی ایک ایسی ریاست ہے پورے ہندوستان میں جہاں برسات بھی تین مہینے ہوتی اور چھ مہینے بردباری بھی ہوتی اس لیے یہاں کی ہماری سکول کی ہمارے ہسدانوں کی ہماری سڑکوں کی ہر طریقے سے ہم الگ ہیں ہندوستان اور اپنی ریاست کے دوسرے علاقہ جو کسی کی سمجھ میں پچھتر سال سے نہیں آئے گی اور پانچ سو سال آگے اور بھی نہیں آئی اس لیے آپ لوگوں کے دکھ اور درد کو میں جانتا اس کا علاج میں ہی کر سکتا لیکن اس علاج کے لیے میں بیٹھ کر نہیں چلے گا کہ میں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہونے سے مجھے ایک موٹ نہیں چاہیے ایک مجھے گھر گھر جانا ہوگا ہر ہندو مسلمان کا ووٹ مجھے چاہیے اور وہ آپ کو ہر میری ہندو بھائی مسلمان ہر بہن کا چاہیے ہر بیٹی کا چاہیے ہر ماں کا چاہیے ہر بزرگ کا چاہیے ہر نویون کا چاہیے اس کے لیے آپ کو گھر گھر جانا چاہ پڑے گا محلے محلے میں جانا میری شہروں سے ہمیشہ شکایت رہی ہے جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے شہر والے کو ہوتا مارک کمی چھنے دکان ترابہ ہاں نہ چھتے میٹنگ خطر دکان ترابہ نہ چھتے بہت خطر ترابہ اے بیچارے لہٰذا میری بزارش ہے جس طرح سے گاؤں ووٹ ڈالنس کے لیے گھر پورا پریوار آتا پبلک میڈک کے لیے پورا پریوار آتا میری شہر کے میرے بزرگوں سے نوجہانوں سے میری ماںوں سے میری بیٹیوں سے میری بہوں سے اور بزرگوں سے لعا کرتا کہ ایک دن آدھا دن دکان نہیں چلے گا تو آسمان زمین پہ نہیں گرے گا لیکن ووٹ نہیں ڈالو گے تو اس میں آسمان زمین پر ضرور گئے گا جیسے گر رہا بھی بنا بر اتنے ساتھ چلاتے ہو لیکن چلانے سے کہ ہم نے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی جاؤ شہروں سے یہی شکائب کہ وہ ہمارے جب بھی کوئی چیز آتی ہے سب سے پہلے شہر میں آتے ہیں پھر اس کے بعد گاؤں میں جاتے ہیں لیکن الیکشن میں سب سے پہلے اگر تو یہ آتا ہے تو وہی گاؤں والا بھوکا ننگا جس کو سڑک نہیں جس کو روٹی نہیں جس کو روسی نہیں یقین ان سے نہ کہہ سکتا ہوں یہاں جو آئے ہیں چھے گھنٹے چل کے آئے ہیں ساتھ گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے اور نبی چنویں فیصلی بھوکھیں ابھی اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی کیسے ریاست کی اگر تعمیر اور ترقی چاہتے ہو اگر ریولمنٹ چاہتے ہو بیکاری ختم کرنا چاہتے ہو بے روزگاری ختم کرنے چاہتے ہو گربت ختم کرنا چاہتے ہو جہلت ختم کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور ہم سے دس قدم آگے بڑھو میں پچھلے دیت سال تقریباً پانچ سو چھے سو بہتے پنٹے کیے میں چاہوں گا کیا بھی اتنے ہی آنے والے ان میں گاؤں گاؤں میں آفٹی کریں ایک آدمی گاؤں گاؤں میں نہیں پہنچ سکتا کبھی کبھی ہمارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی خود علاقہ سزاق سون آخر میں ایک آدمی تو نہیں ہوں ایک آدمی کسی علاقے کانچونس سے ابھی مجھ سے چھوڑ جائیں گیا علاقے میں چھوڑ جائیں گے الیکشن میں کتنا ٹائم ہوتا بہت کم ٹائم ہوتا اس لیے ہر ہندو مسلمان بھائی کو دیہات کا ہو شہر کا ہو گلام نمی آزاد بننا ہوگا سروڑی بننا ہوگا اور ہر ایک لوگ میں گھر میں پہنچنا ہوگا ہر انسان کو ہمارا برانہ جو چلا گیا چلا گیا اب آج سے گھرتی شروع ہو جاتی ہے آج سے کمپیٹیشن ہوگا سب سے زیادہ کون گاؤں گاؤں گھر گھر جائے گا آپ اپنا کام کریے پھر اس کے بعد مجھ پر چھوڑیے الیکشن جتانا آپ کا کام ہے اس کے بعد کام کرنا میرا آپ نے کچھ ساتھی ہمارے باہر ہے کچھ آج وانی صاحب میرے ساتھ پروہ فکر ہاتھ ہمارا سمبل نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہے ہاتھ نشان ہے نہ ہاتھ ہمارا نشان نہیں ہے ہم آپ کو اپنا نشان بتائیں گے اور وہ اس پر اکبار پہ بھی دیں گے تیلیویجن پہ بھی دیں گے اور ہم ورسپ پہ جی سب سے زیادہ دیں گے اس پر سب اس لیے جتنے بھی لیڈر ہیں گاؤں کے شہر کے قصبے کے وہ اپنے 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 علاقے کے لوگوں سے لے کے رہے گا ہمارے اور دوسری مصیبت ہے پریشانیاں ہیں روشنی کی سکیم جس کو روشنی کی سکیم میں زمین ملی تھی وہ ذرہ ہاتھ کڑے کرے یا دھوک تھی یا دکان تھی یا کھیت تھا رونیو کی زمین پہ جنگلات کی زمین پہ یا گھائی چرائی پہ ستر بھی صدی اسی لیے میں جب چیپ نس نے بنا تو میں نے کانون بنایا اسمبلی میں وہ کانون پاس کیا سب سیاسی پارٹیوں نے اس کی مدد کی ووڈ دیا میرے پاس مجڑتی تھی لیکن سب نے ووڈ دیا اور میں نے کہا کہ جو بھی بیس سال سے اس سرکاری زمین پہ قابض ہے ہندو یا مسلمان وہ زمین اس کے نام پہ لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کو رد کر دیا میرا جمع کشمیر کی عوام سے وعدہ ہے اگر حکومت مانی تو روشنی کی سکیم دوبارہ سے کانون بنے گا آراد بس دوسری مصیبت ہے پہلے تو بجلی ہے ہی نہیں لیکن اگر ہے بھی تو گریب اور امیر کو برابر نہ نہ پڑ گریب کو نہیں گریب بجلی ہونا بجلی ہونا اور نہ ہونا میں گیر ذمہوار انسان نہیں ہوں ذمہ دار انسان ہوں تو میں ہر چیز سرکار کے پر نہیں ٹھوم تھا ہماری ریاست میں بجلی اور ہونے نہ ہونے کا اوپر والے کا دارمدار ہے اگر برف نومبر اور دسمبر میں ہوئی تو پورے سردیوں میں ہمارے اور گرمیوں میں بجلی رہی گئی اگر ہماری نومبر دسمبر میں برف نہیں گری تو نہ نومبر نہ گرمیوں میں بجلی ہوگی نہ سردیوں کیونکہ ہماری ریاست میں ساری بجلی پانی سے بنتی اور پانی اگر پہڑوں پہ نومبر دسمبر میں گرا اس کا پتھر بن جاتا ہے اور وہ پتھر سارا سال پگلتا ہے تو دریاں بھرے ہوتے ہیں بجلی پہ پچھلے دو سال سے ہمارے یہاں برف فروری میں گرتی ہے وہ ایک دن دے ایک رفتے میں ختم ہوتا ہے تو ہمارے پانی نہیں ہے تو گناہ میں بھی آزاد ہو یا گورنر ہو وہ بجلی کہیں سے دائے گئے غریب نوم کو ہم مفت کریں گے اور امیر لوگ ان کو بھرا بہت مفت کر زیادہ دینا پڑے گا ہم تمہارے ساتھ آجائے 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 بیجر ڈیلی بیجرز ان کو لاکھوں ڈیلی بیجرز جو تین تین ہزار پانچ پانچ ہزار بیس سال سے پندرہ سال سے اس وقت ان کے عمر بیس سال آج وہ چانیس سال کے ہوئے بغیر شادی شدہ آج شادی شدہ بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن تین ہزار پانچ ہزار میں کیا کریں اس لیے ان کو مکمل کرنے کے لیے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی اس کی بنانی ہے تاکہ لاکھوں بچے ہمارے اور ان کے پریبار اڈجسٹ ہوں سٹیٹھوڈ ریاست ہماری سٹیٹھوڈ اس کے لیے میں نے جو جدو جہد کی تھی پارلیمنٹ میں جب تین سو ستر توڑا تھا سنی تھی کسی نے سبی ہاتھ کرے کرو ہاں تو اس کے بعد میں نے چار پانچ اور تقریریں کی جو میں الیکشن میں بھیجوں کا سنی نہیں اس میں جب تک پارلیمنٹ میں گورنمنٹ سے میں نے بنوایا نہیں سٹیٹھوڈ تب تک چھوڑا رہے وہ سٹیٹھوڈ آئے گی اور ہمیں اپنی طرف اپنی طرف اس کو بحال کرنا ہے اس کے اس وقت بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہم پر انظام لگاتی کہ ہم بی جے پی کی بھی دیم ہیں لیکن انظام لگانے والے اے دیم ہیں یہ مجھ سے پوچھے بی جے پی کی حکومت میں اٹل بہاری راجبائی کی حکومت میں منتری میں تھا یا کوئی اور تھا کون تھا اب اے ٹیم کون ہوا یہ بتائیے موڈی صاحب کی بی جے پی کی حمایت سے کون دو چیپ انسٹر تھے آرے بھائی مختی صاحب تو نہ میں ان کا ایم پی نہ ان کا منتری ہاں اب موڈی صاحب روئے جب ہم پارلمنٹ سے نہیں گئے تو اچھے کے لیے کوئی روتا ہے بے مان کے لیے تو کوئی روتا اللہ ہے ہاں سوژن ہاں مجھے